میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا غیبت نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہہے کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے دگا کر رہا ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم آپ رہا ہے تول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے رشبت لے رہا ہے فراد کر رہا ہے حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو دس دے گے بھی پکا دیں گے وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لارا مقصد روزہ ہی تو حاصل لالکم تتکون روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے عالی مرتبت میں دو عورتیں آئیں یہ چیزیں کھا لو کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوا ہے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے پھوٹیاں بھی نکلیں نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چوگلی نہیں کھائی خموش ہو گئیں گردنیں جھوک گئیں نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے کس طرح کا روزہ ہے کہ ساو روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کر رہے ہیں ترابیاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی نیک ہوں باقی تو محلے میں کوپڑتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کوئی نہیں سمجھا لالکم تتکون روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عمل زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھے گیبت سے بھی رکھے بدنگاہی سے بھی رکھے حرام خاری سے بھی رکھے رکھے ساری چیزوں سے یہ مطلع یہ کہ روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کی یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں گے کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کج پلاہ صاحب جبہ دستار بڑے بڑے صاحب بصیرت آئیمہ فقہہ علماء زعامہ نقابہ سوفیاء اولیاء غوث کتب عبدال اعتاد کتب الکتاب جانے کون کون آئے علماء آئے مفسرین آئے مہدبسین آئے گزر گئے ہم تو خاک نشین لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت رکھنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے ہیں یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے ہیں کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شبال تک ناج گانا کیا جائے گا شبال سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو عدیثیں سنائی جائیں گی رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ وہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد باٹنا شروع کر دو یہ بانج نہیں یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گا پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بی بیاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے ملاد بھی سنے نات بھی سنے مرد کے لیے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی بے شک آپ سے میرے فتوہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مرچد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہے تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شہفت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لیے عورتوں کے بیٹھ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مسافہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں لیکن کتہ بالکل نپاک نہیں ہوتا کتے کا تھوک نپاک ہوتا ہے یا کتہ گیلا ہو جائے تو نپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا نپاک ہوتا ہے کل نپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گاند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پیشاپ میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا ہو پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے اس حق تک میرے نبی پاک صلی اللہ اور گمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خموش کی ہو گئے رب فرماتا ہے یہودیوں اور عثانیوں کو دوست نہ بلاو یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالی کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو یہ رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی گوئیہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پریزگاری کا تھا کہ بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پڑھ دے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پڑھ دے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رعبیہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پر دے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا علم نہیں ہوتا حضور پھر علم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن فرمایا بڑا علم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو علم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے پریز کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے میری منت آپ ازا کوئی شو نہ دیکھے عورت کا دوپڑدہ ہے تو ہمیں تو تماشیے پہ لگا دیا گیا ہے عجیب قسم کے اکٹر آگئے اور مذہب سکھا رہے ہیں میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویلت باز رکھیں کیا آجید کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف تمجی رکھیں وہ سیکھ لیں سکھانے کا وقت ہے چھوڑے گوینیوں سے دین سکھا جائے گا میں کوئی شکوانے یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آکے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عجیز فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھوپ چھپا کے جمعہ پڑا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو رازی کرنے والی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہرش ہے غریبوں کا لٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی پیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے گیبت سے بدی سے بدنگائی کھانے پیو روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہنے میں نے میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھو میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھو میں نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے صحابہ کے زمانے میں دفتر ہوتے نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونٹ چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آجوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے صحابہ مزدوریاں کرتے روزہ رکھتے دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزہ رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزہ رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت تھی مت آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دینا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہے عرش کا مالی کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بند گیا میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی گزارہ چل گا آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھوں روپے یا تجوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویز کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے مدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تُو کیا کرے گا فرمایا سہو متسہو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سہت عطا فرما دے گا اللہ تندرستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہی مند دیتا ہے اللہ ہی مند دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اببا جی کو کہتا اببا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہنے پتر روزہ کی آندہ ہے روزہ کنوں کو جاندہ ہے روزہ اپنی جگہ آتے ہیں مزدوری اپنی جگہ آتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے فرمال لگے ہیں میں نے یاد سمجھ کوئی نہیں لگ دی پتہ نہیں روزیاں چلے طاقت کی تو دے چھڑ دے نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کرید ہے روزہ بھائی سو متسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت اتا فرما دے جا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلاعات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ بانے ڈونٹے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لا گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لیکل شہین زکاة وزکاة الجسد السعوم فرمایا ہر شہ کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة